ایک پیپر اس کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کونسی شفٹ کا ہے لیکن وہ بھی آج کیا ہی پیپر ہے پیسٹ نمبر اون سے حل کرتے ہیں کہ ویچ ویٹامن ای کیرٹ یہ جو گاجر ہوتے ہیں ان میں کونسا ویٹامن ہوتا ہے تو ویٹامن اے ہوتا ہے پیسٹ نمبر دو کو دیکھتے ہیں کہ ہو روٹ نیٹنل انتم یعنی ہمارا کمی ترانہ جو ہے یہ کس نے لکھا ہے تو یہ حفیظ جلندری نے لکھا ہے پیسٹ نمبر تین کو دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل لائنز آف نیٹنل انتم یعنی ہمارا جو کمی ترانہ ہے اس میں ٹوٹل کتنے لائنیں ہیں تو یہ پندرہ ہیں پیسٹ نمبر فور کو دیکھتے ہیں کہ ہو کمپوزٹ نیٹنل انتم نیٹنل انتم کا میوزک جو ہے یہ کس نے کپوزٹ کیا تھا تو عبدالکریم چگلانی کیا تھا پیسٹ نمبر فائف کو دیکھتے ہیں کہ نیٹنل انتم فرسٹ ٹائم پلیڈ ان پاکستان پہلی مرتبہ کمی ترانہ جو ہے یہ کب بجائے گیا تو یہ تیرہ آگست 1954 کو بجائے گیا پاکستان کا پہلا نیٹنل پلانٹ جو ہے یہ کہاں پر بنایا گیا تو یہ کراچھی میں بنایا گیا پاکستان جو ہے یہ کون سے بریادہ میں واقع ہے تو یہ ایشیا ہے اس کے علاوہ ایک ایسا قویسٹن بھی تھا نیکسٹ ہم شیئر کرتے ہیں لیکن یہ میں سے وائس میں بتاتا چلوں ایک قویسٹن یہ بھی تھا کہ خوراک جو ہے کہاں پر حضم ہوتی ہے تو یہ سٹومک ہے قویسٹن نمبر آٹھ کو دیکھتے ہیں کہ ہیر رانجا is the love story of ہیر رانجا جو ہے یہ پنجابی کی کہانی ہے قویسٹن نمبر نائن کو دیکھتے ہیں کہ سونی ماہیوال is a love story of سونی ماہیوال جو ہے یہ کونسی سٹوری ہے یہ سندھی سٹوری ہے یعنی سندھی کہانی ہے قویسٹن نمبر ٹین کو دیکھتے ہیں کہ انگوی شیئر اردو بکیم نیشنل لانگویج یعنی ان میں سے اردو جو ہے کب پاکستان کا قومی زبان بنایا گیا تو یہ انیس سو تریزتر میں بنایا گیا قویسٹن نمبر آلیون کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان شیئر انتیس سو تیس یعنی تو ہانڈر تو تازن نائن ہانڈر ترٹی کلومیٹر بارڈر ویڈ دو ویش کنٹری پاکستان کا انتیس سو تیس کلومیٹر بارڈر جو ہے کس ملک کے ساتھ ہے تو یہ انڈیا کے ساتھ ہے قویسٹن نمبر ٹویل کو دیکھتے ہیں کہ انویش پروینس مور لینگویج سپوکن یعنی کون سے صوبی میں سب سے زیادہ زبانیں بولی جاتے ہیں تو یہ پاکستان ہے قویسٹن نمبر ترٹین کو دیکھتے ہیں کہ گروت اس ڈیو ٹو بڑھتا ہے انسان جو ہے تو یہ کس چیز کی وجہ سے بڑھتا ہے زنگ ہوتا ہے آئرن ہوتا ہے اور کلورین ہوتا ہے تو اس طرح اتنے ہی ایم سی کیوز مجھے ملے تھے تو فرینڈز جیسے ہی کسی کے پاس ایم سی کیوز ہوتا کرنے مجھے بیج دیجئے گا اور جیسے ہی ایم سی کیوز ملتے ہیں تو میں اب سب کے ساتھ شیئر کروں گا تمہارے ساتھ رہیں اور ہمارے چینل کو بھی سپورٹ کریں اور سبسکرائب کریں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ